کسان کی بات جب چالو کی تو جیتو پٹواری کو ویدان سبا سے بے دخل کر دو یہ آواز اٹھے گی چناؤ والا سال ہے زیادہ چلاتا ہے کچھ نہ کچھ سڑی انتر رچو جو رچا آپ کے سامنے ہے دیکھا ہوگا ویڈیو میں آپ نے میرا ویڈیو آپ سب کے بیچ میں آیا ہوگا ویدان سبا کے اندر کا ساتھیوں ایک مکہ منتری جو پردیش کا ہوتا ہے لوٹ کی سرکار کا بنا ہے چنگ کی سرکار کا بنا وہ ہمارا مکہ منتری ہے ہماری ان سے آشا ہے اپیکشا ہے کسان کا بیٹا ہے ہمیشہ کسان کو بھگوان بتاتا ہے جب کسان کے آئے دگنی کرنے کی بات ہوئی تو میں نے ویڈان سبا میں ان سے کہا کہ اب سر راج نتک دلگت ویچار لاب اور ہانی اس کو چھوڑ دو اور ہم سب مل کر ایسا پرستاو پاس کریں گیا کہ کسان کے آناچ کی قیمت تین ہزار روپیا ہو جائے ہم سب مل کر ایسا پرستاو پاس کریں گیا کانگریس پارٹی شیورات جی آپ کے ساتھ ہے ہم سب ایک جھوٹ ہیں آپ کا ناغری کبھی لندن کریں گے پر کسان کی لاغت بڑھتی جاری ہے خاد مہنگا بجلی مہنگی راسائنک مہنگا یہ جتنے بھی ڈی اے پی اور یوریا یہ سارے جتنے خاد آتے وہ مہنگے ڈیجل مہنگا مجدوری مہنگی کسان کی محنت کی تو کوئی کسی پرکار کا کئی جکری نہیں آتا ہے وہ تو دن رات دھوب اور چھاؤں میں سرات اور دن میں لگا رہتا ہے اس کی تڑپ تو ہم سنی نہیں پاتے ہیں کیا ہم تین ہزار روپیا کنٹل کسانوں کے گہوں کا بھاو کرنے ہیں تو سب سے پہلے جس ویکتی نے ویروت کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائیک نے آپ کو پتا ہے کون تھا ارے یہی سیسودیا جی تھے یہاں کے منصور کے ویدھائیک آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں ساتھیوں جب میں نے یہ ویچار رکھا تو ویت منتری سامنے بیٹھا تھا ہمیں پھکر ہیں منصور کے پریوار کے لوگوں کو کہ ہمارے جلے کا ویت منتری ہے کوشش ہونی چیئے اس بات کی آخر کسی پارٹی کا ہو پر جلہ اپنا ہے ایک ویت کا اتنا بڑا پربار سمالتا ہے میں مانتا ہوں یہ پھکر کا ویچھے ہے سب سے پہلے ویروت کرنے والے منصور کے ویدھائیک تھے جب وہ آپ کے پاس ووٹ مانگنے آئے اتنی بار کے ویدھائیک ہیں تو ان سے ایک بار تو پوچھنا ہے کہ بھئیہ کسان بھی بی جے پی کا ہوتا ہے اس نے بھی تجھے ووٹ دیا جو بی جے پی کے کاری کرتا کسان ہے اس کے پیٹ پہ تُو نے لات کیوں مارا میرے بھائی یہ پوچھنے کی بات ہے یا نہیں ہے یہ ویت منتری جی مجھے کہنے لگے ایک طرف لے جا کے کہ یہ کیسی بھاؤنا ہے آپ کی اس میں سرو سممتی ہوتی ہے کیا ویدھان سبا میں ویدھان سبا میں تو ہاں یا نہ جو سنکھا کے آدھار پہ جتا ہے وہ ہوتا ہے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ویت منتری جی سنکھا کے آدھار پہ تو آپ کی سرکار نہیں بنی تھی لوٹ کی آدھار پہ بنی سرو سممتی میں آپ نے کسان کو کیوں نہیں دے سکتے ہم تین ہزار روپے کے سمرتھن ملی کی بات یہ بی جے پی کا ایک بھی ویدھائک جہاں جہاں جس جس ویدھان سبا سے آپ آئے ہو ایک نے ہاتھ اچھا نہیں کیا ہم ان سے سوال آپ کو گاؤں گاؤں کرنا ہے کہ جو کسانوں کے سمرتھن ملی کی بات نہیں کرتا ہے کسان کے بیٹوں سے وہ ووٹ کیسے مانگتا ہے شرم نہیں آتی ان کو دکھ نہیں ہوتا ہے درد نہیں ہوتا ہے کہ ایک کسان کا پریوار کا پانچ بگے کا پریوار کا ساتھی اگر بیمار ہو جائے چار لاکھ پانچ لاکھ روپے لگ جائے تو پانچ بگے میں سے ایک بگے کتنے ہی نے بیج دی ہے ارہ پندرہ بگا کا کسان جس کے پاس پندرہ بگا جمین ہے وہ کیول اپنا گھر چلا سکتا ہے کوئی موسر آ جائے گھر میں شادی آ جائے تو پھر چار سال تک کمر پہ کرجا چلتا رہتا ہے ان ویدھائکوں سے آپ کو پوچھنا چیئے ساتھیوں میں انروت کرنا چاہتا ہوں کہ آج پھر پردان منتری ریوہ میں ہیں ریوہ میں مدھ پردیش کی دھرتی پہ ہیں اور آج پردان منتری نے پھر کسانوں کا لے کر ہی بھاشن دیا ہے میں منصور کی اس پاون دھرا سے میں شوراچ جی سے انروت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جھوٹ اور پاکھنڈ کتنا بڑا ہے شوراچ جی کہ آپ نے وہاں بھاشن میں کہا کہ کسانوں کے آئے ہم نے دگنی کر دی دگنی سے جادہ کر دی تو پھر ہرش وزہ گہلوت کے اتر میں آپ نے جھوٹ کو بولا جب میں نے سات بار پوچھا تب آپ کے حلق سے ایک شرد کو نہیں نکلا کہ کسانوں کی آئے دگنی کی دیش کے پردان منتری شوراچ جی کے جھوٹ کو سنتے رہے ساتھیوں یہ وہی پردان منتری ہے جنہوں نے تین کالے قانون لائے تھے ایک سال تک ساڑھے سات سو کسانوں کی اس آندولن میں موت ہوئی اس کے جمعہ وار اگر کوئی ہیں تو یہی مودی سرکار ہے میں انرود یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات یہ بھاؤنا راج نتگ نہیں ہے پر کسان کے بیٹوں کو وچار کرنا پڑے گا یہ جات پات کی بات نہیں ہے یہ دھرم کی بات نہیں ہے یہ گریب اور امیر کی بات نہیں ہے یہ بات ہے کسان کے اس بیٹے کی اس کے پیٹ کی اس کی تکلیف کی یہ جتنے ویہاپاری پریوار کے لوگ یا دکانے لے کے بیٹھے ہیں جب تک کسان کی جیب میں پیسا نہیں ہوگا تو ان کی ان کی کیسے دکانے چلے گی جب تک کسان سنبھل نہیں ہوگا تو ان کا ان کا گھر بار دیش کی ترقی کیسے ہوگی یہ بھاؤنا پویت رہے کی کسانوں کو تین ہزار روپیا آناچ کا گھنوں کا دام ملنا چاہیے کانگریس پارٹی کا ایک ایک ویدھائک اس پورے ابھی آن میں کانگریس پارٹی ایک جھٹتا سے ساتھ ہے ساتھ تھی ویدھان سوا میں بھی تھی اور آگے بھی رہے گی میں آج ہمارے مکہ منتری سے پھر ہاتھ جوڑ کر اس پاون دھرا سے پراتنا کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں راج نتی کھٹ نہیں ہے آپ کا آپ کسان کی آئے دھونگنی کرو آپ نے جتنا جھوڑ بولا چھے چھے کسانوں کو گولیوں سے منصور کی دھرتی پہ ہی آپ نے بھون دیا پانچ ہزار بیٹوں پر اس آندولن میں آپ نے مکد میں لگا ہے آج بھی چل رہے ہیں کئی لوگوں کو جیل بھیج دیا آئیے سب آپ کے گناہ ماف کسان پریوار کے لوگ آپ کو دعا دیں گے پر تین ہزار روپیا کنٹل گیوں کی مانگ تو آپ کو ماننی پڑے گی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں تو میرا آپ سب سے انروت ہے کہ اس لڑائی کو ہم پوری طاقت سے لڑیں بات اتنی ہے کہ جب ویدھائے ایک جن پرتی نہیں تھی ویدھائے ایک بنتا ہے پارٹی ٹگر دیتی ہے جب تک وہ پارٹی کا ہے اس کے بعد وہ جنتہ کا ہے جن پرتی نہیں دی ہے تو جو ویدھائے ایک تین ہزار روپیا کنٹل کی بات کرے اس کو تو آپ چائے پلاو اچھی گائے کے بھیس کے دھوٹ کی اور جو ویدھائے گائے کسانوں کے گہوں کے دام کا کرنی کرتے ہیں اس کو پانی کی چائے کا بھی مت پوچھو اور پہلے سمرتھن لو اس کے بعد اس سے بات کرو میں انروت کرنا چاہتا ہوں یہ بات تھوڑی چھوٹی اور ہلکی ہو سکتی ہے پر لوگ کنتر میں جنتہ جناردن ہوتی ہے وہ ہی سوال کرتی ہے راحل جی کا کیا گناہ تھا کیا گناہ تھا راحل جی کا انہوں نے جب یہ پوچھا کہ دیش میں اتنا بڑا کرائیم ایک لاکھ دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ کروڑ کا نہیں آٹھ لاکھ کروڑ کا اڈانی کا اسکیم آیا تو اس کے لیے اڈانی اسکیم میں نریندر موڈی جی سرکار اس پرش کرے گی ہے گریب لوگوں کا پیسہ اڈانی کو جو انویسٹ ہوا تھا اس کا کیا ہوا موڈی جی کی سرکار پوری راحل جی پر پھل پڑی ان پر جتنے حملے ہو سکتے وہ کیے پر راحل گاندی جی کی درنطہ تھی وہ ڈگے نہیں کیا گناہ تھا ان کا کیونہوں نے یہ عام جنتہ کی گاڑی کمائی کے پیسے کا حساب اس سرکار سے مانگ لیا نریندر موڈی جی سے یہ پوچھ لیا کہ آپ کا اور ان کا رشتہ کیا اڈانی جی کا اور موڈی جی کا رشتہ کیا ہے ارے بھئیہ رشتہ تو ایک دوسرے کا کیا ہے یہ بتانے میں فکر ہونا چیئے اتتے بڑا دیش کا پیسے والا آدمی وشکہ سب سے امیر آدمیوں میں سے ایک اور اتتے بڑا دیش کا ایک پردان منتری اگر آپ کے رشتے ہیں تو آپ کو ڈر کیسا اور اگر نہیں ہے رشتے تو آپ منع کرو کہ ہمارے رشتے نہیں ہیں راہول گاندی جی کا کیا گناہ ہے کہ ان کو آپ نے سردن سے باہر کر دیا یہ انیائے ہے کی نہیں ہے تو یہ انیائے کی لڑائی لڑے گا کون یہ لڑائی آپ لڑو گے کانگریس کا ایک ایک کاری کرتا لڑے گا یہ لڑائی گاؤں گاؤں اور چوراے چوراے پر مجوری سے لڑنی پڑے گی جیسے بی جے پی والے مجور ہوتے ہیں ان سے زیادہ ہونا پڑے گا تب اس لڑائی کا آپ کو دیش کو بھائدہ ہوگا سانتیوں بات اتنی نہیں ہے کہ سرکار ہماری نہیں ہے اور نریندر موڈی جی کی ہیں بات اتنی ہے کہ دو ہزار چودہ میں جو نریندر موڈی جی نے دیش کو کہا تھا دو کروڑ روجگار دن کہاں ہے وہ اچھے دن ارے وہ اچھے دن کہاں ہے یہ کیوں نہیں پوچھتے ہیں ہم بی جے پی کے کاری کرتا ہوں سو کہ اچھے دن کہاں ہے سانتیوں بات بس اتنی ہے کہ اس دیش میں کانگریس پارٹی نے اپنی شہادت دے کے کانگریس کے مہا پرشوں نے اپنی شہادت دے کے دیش کو آجاد کرائے کانگریس پارٹی کے پریوار کے لوگوں نے ہمارے نیتاؤں نے اندرہ جی نے ہمارے نیتاؤں نے راجو جی نے دیش کی انتی کے لیے اپنے پرانڈ نیچھاور کر دی ہے یہ ویراثت کانگریس پارٹی کے پریوار والوں کے پاس ہی ہے کہ جب دیش کی انتی ہو رہی تھی تو دیش میں انہی نیتاؤں نے پسینہ بہا آیا جو کانگریس پارٹی کے تھے نریندری مہدی جی جب سے آئے ہیں ان سے پوچھو کہ آپ نے کیا کیا دیش کے لیے تو وہ گھر میں آئے بڑے اس کی بات نہیں کرتے بھگوان رام اور کرشن کا یہ دیش ہے یہ پیغمبر اور مہاویر کا دیش ہے سب نے ایک کی بات کہی پریم کی پیار کی محبت کی انسانیت کی ارے ہندو دھرم میں کا وسودیو کٹم پورا بھرمان ایک کٹم ہے ہندو دھرم میں کا پرانیوں میں ست بھاؤ نہ ہو پرانیوں میں جیو جنتوں میں ارے انسانوں میں تو نفرت کیسی ہمارے ہندو دھرم میں کا کی وشکہ کلیان ہو پورے وشکہ پورے وشکہ دھرتی کا اس کی کلیان کی بات ہمارا دھرم کرتا ہے ارے ہمارے دھرم نے کہا کی ایک ہی بات سنگل ون کی جو دن دکھی ہے اس کی سیوہ کرو یہ نفرت یہ گھڑا یہ جاتی پاتی بوٹ کے لیے دیش کو بھاٹنے کی ویوستہ بھارتی جنتہ پارٹی نے خوب کر لی اب آپ کی ہماری جمعے واری ہے کہ اس بار جب پھر سے ویدان سبا کے چناہ ہو تو یہ کمل کے پھول کی سرکار اگر تین ہزار روپیہ نہیں دیتی ہے کسانوں کے گہوں کا تو پھر کمل ناس سے لینا ہے نہیں لینا ہے ارے بولو لینا ہے نہیں لینا ہے تو یہی نویدن ہے کہ پہلے ہمارے مکہ منتری ہے شوراہ جی یہ کمل کے پھول کی سرکار کہ ہیں یہ لوٹ کی اور جھوٹ کی سرکار اپنی جگہ ہو سکتی ہے پر پھول کی بھی سرکار ہیں اگر یہ کمل کے پھول کی سرکار تین ہزار روپیہ کنٹل آنا آج نہیں کرے گی تو پھر کمل ناس جی کی سرکار کرے گی کرے گی نہیں کرے گی پر اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا ارے یہاں کے سارے ویدھا ایک چن کے بھیجنے پڑیں گے نہیں بھیجنے پڑیں گے ارے بولو بھیجنے پڑیں گے نہیں بھیجنے پڑیں گے تو چاہے کوئی پرتیاشی ہو اگر تین ہزار روپیہ کنٹل آپ کو گھیوں کا دام چھیے تو چن کو کس کو بھیجنا ہے پنجے کو کس کو بھیجنا ہے ہاتھ اچھا کر کے بتاؤ کس کو بھیجنا ہے اور شیورات جی نے آج کہا ہے وہاں سے کہ کسانوں کے آئے ہم نے دھگنی کر دی ہے میں شیورات جی کو چنوتی دیتا ہوں شیورات جی آپ صدن میں تو مجھے نہیں بتا پائے کہ آپ نے آئے دھگنی کی کی تگنی کی کی وہی ہے میں آپ سے ساکچات کار کرنے کے لیے ایک دن آپ کے گھر آؤں گا کسانوں کا ڈیلیگیشن لاؤں گا کسانوں کے درد کو آپ کو بتاؤں گا اور دھگنی آئے کا حساب آپ سے پوچھوں گا کانگریس پارٹی کا ایک ایک ودھائک پوچھے گا اس پردیش کا ایک ایک کسال پوچھے گا اس کا بیٹا پوچھے گا اور آپ کے جھوٹ اور آپ کے پاکھنڈ کو بے نکاپ کرے گا یہ سب بات یہ سب بھاؤنا یہ سب وچار یہ صرف ایک ہے کہ کسان کی آئے کسان کا پریوار کا سکون اس کا چین اس کے بچے بھی پڑے لکھے آپ سب اتتی بڑی تعداد میں آئے اور اتتی دیر تک جو گیارہ بجے کا کاریکرم تھا وہ ساڑھے چار پانچ بجے تک آپ یہاں ہو میں پھر سے آپ کا اس دھیری کے لیے شکریہ کرتا ہوں دھنیواد دیتا ہوں اور اس رین کے لیے جیون بھر میرے سر پہ رہے گا اس بھاؤنا کو سانت لے کے میں اندور جاؤں گا جے بھارت جے ہن جے جوان جے جوان جے جوان اچھا یہاں ایس ڈی ایم آئے کیا ایس ڈی ایم ایس ڈی ایم آئے دیکھو جب بیٹھر ہو ایس ڈی ایم آئے ایس ڈی ایم آئے اچھا کوئی بات نہیں ہے آئے ہو تو یہاں بھلاو منچ پہ آئے ہو تو بھلاو اور جلا کانگریس کمیٹی تین ہزار روپیہ کنٹل آناچ کے دام کا ان کو گیاپن دے گی اور ہم سب پری اور اور دوسری بات ایک مکان گرایا ہے ایک منڈی میں دھاندلیاں اور یہ کانٹا خراب ہے ساتھی یہ اولہ ورشتی اور جس میں مواؤدہ نہیں ملا ہے ایسے کسانوں سے سمبندی ساری سمسچہوں کے کہ یہ جو روجڑے دھوڑ رہے گاؤں گاؤں روجڑے نیل گائے کسانوں کی پریشانی ہے اس کو بھی اس میں لیا ہے ان سب باتوں کو لے کر گیاپن سرکار کو آدھرنی جلا کانگریس کمیٹی دے گی باتیں گئے باتیں گئے جانبی بات دیا بات امدید امدید مجند جلال